اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لاسٹ لیکچر میں ہم نے مٹیج لیفلرز ایکسپینشن تھیورم کا پروو دیکھا تھا اور آج ہم اسے ریلیٹڈ ایکزیمپل کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ریلیشن لکھا ہے ایف آف زی ایکل ٹو ایف آف زیرو پلس این ایکل ٹو مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی بی این او انٹو ون اوور زی مائنس این پلس ون اوور این اچھا ایک تو اگر آپ کو اس کا پروو چاہیے تو آئی ٹپ پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کا پروو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس بی این ہے یہ ہمارے پاس ریزیڈیو کی ویلیو ہے اور جو اے این ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پول ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ایف آف زیرو جو ہے یہ ویلیو ہے اس فنکشن کی ایٹ لیمیٹ زیڈ گوز ٹو زیرو تو ہم نے کوئیسن میں کیا کرنا ہے ہم نے ایک تو لیمیٹ اپلائے کرنی ہے فنکشن کے اوپر اس کا انصر یہاں پہ لکھیں گے اسی طرح اس کا پول فائنٹ کریں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور پول کے اوپر جو ریزیڈیو کی ویلیو ہوگی وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو اسی طرح جو ہے ہمارا پروو ہوگا تین چیزیں ہم نے فائنٹ کرنی ہے فنکشن کی ویلیو ایٹ زیرو پول فائنٹ کرنا اور پھر ریزیڈیو فائنٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی اگزیمپل سے اور پہلی اگزیمپل ہے ہمارے پاس اوکے تو اس چیز کو ہم نے پروف کرنا ہے اس کے برابر اور use کریں گے ہم مٹیج لیفلر ایکسپینشن تھیورم کو لیٹ ہم یہاں پہ اپنا فنکشن لیتے ہیں ایف اف زی کو سیکنٹ زی مائنس اس کو ادھر لے کے آتے ہیں ون اوور زی ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم سالو کریں گے اور اس کو اسی اس کی ایکول پروف کرنا ہے ہم نے اب اس کو اگر سمپلیفائی کریں تو ون اوور سائن زی مائنس ون اوور زی اور اس کو اگر ال سی ہم لے لیں تو کیا آئے گا زی مائنس سائن زی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس فنکشن آ گیا اب سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اس کی لیمٹنگ ویلیو فائنڈ کرنی ہے ایٹ زیرو زی ڈیز ایکول ڈو ڈو ایف آف زی ہم لیمٹ اپلائے کرتے ہیں زی ڈو ڈو زی مائنس سائن زی اوور زی سائن زی اب اگر دیکھا جائے کہ اگر میں زی کی جگہ زی ریپلیس کرتا ہوں تو اوپر بھی زی رو نیچے بھی زی رو تو زی رو بائی زی رو فارم بنے گی ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس زی رو بائی زی رو فارم بن رہی ہو لیمٹ میں تو ہم کیا کرتے ہیں لائپیٹر رول رو لیوز کرتے ہیں مطلب اوپر والے کا ڈیری ویٹیو اور اسی طرح جو ہے نیچے والے کا ڈیری ویٹ ٹھیک ہے لیمٹ پھر سے اپلائے کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ون مائنس ون زیرو اور یہ زیرو پھر سے زیرو بائی زیرو فارم آ رہی ہے تو ہم اگین کیا کریں گے لائپیٹر رو لیوز کریں گے اور کیا ہوگا اب اس پہ لگائیں گے یہ اس کا انصر زیرو ہوگا یہ آ جائے گا سائن زی پازیٹیو مائنس مائنس پازیٹیو اور یہ بند آئے گا زی مائنس زی سائن زی پلس قوز زی پلس قوز زی ٹھیک ہے یہ لائپیٹر رول یوز کریں گے زی گوز ٹو زیرو اب اگر ویلیو ریپلیس کرتے ہیں سائن زیرو آور یہاں پہ مائنس زیرو سائن آف زیرو پلس قوز آف زیرو ون پلس ون تو یہ انصر آ گیا زیرو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے پاس ایف آف آہ زیرو ہے اس کانصر کے آ گیا زیرو آ گیا ٹھیک ہے اب اگر ہم پول فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارا فنکشن ہے اس میں اگر پول فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو پول ایک زیڈ کی وہ ویلیو جس پہ فنکشن انڈیفائنڈ ہو جائے اب ہمارے پاس یہ دو پاسیبیلیٹی تھی کہ یا تو زیڈ زیرو ہوگا یا پھر زیڈ جو ہے وہ این پائی کی اکل ہوگا ٹھیک ہے تو زیڈ ڈیز اکل ٹو زیرو پہ ہم نے چیک کر لیا وہ ہمارے پاس آنسر زیرو آ رہا ہے یعنی کہ انڈیفائنڈ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا یہ زیرو آ گیا آنسر انڈیفائنڈ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جو زیڈ ڈیز اکل ٹو زیرو ہے وہ تو ہمارا پول ہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ زیڈ ڈیز اکل ٹو این پائی جو ہے ہمارا کیا ہوگا پول ہوگا اور دوسرا کام جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پول فائنڈ کرنا ہے تو اب زیز ایکول ٹو این پائی ہمارے پاس کیا ہے پول زیز ایکول ٹو این پائی پول اب ہم اس کا ریزیڈیو فائنڈ کرتے ہیں پول کیوں پر ریزیڈیو فائنڈ کرنے کا طریقہ میں نے بہت سے ویڈیوز میں بنایا اور ایک سپیسیفک ویڈیو ہے جس پہ ہم نے ریزیڈیو فائنڈ کرنا سیکھا ہے تو وہ آئی ٹپ کیو پر آپ کو اس کا شو ہو رہا ہوگا ہاو ٹو فائنڈ ریزیڈیو یا کاشی ریزیڈیو تھیورم تو وہاں سے آپ اس کو اس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اب چونکہ یہ سمپل پول ہے ٹھیک ہے تو لیمٹ اپلائے کریں گے اس کیو پر صرف لیمٹ زی گوز ٹو این پائی اب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو پول ہے اس سے ملٹیپلائے کیا جاتا ہے پورے فنکشن کو فنکشن ہمارا کیا تھا زی مائنس سائن زی آور زی سائن زی اب اگر میں زیز اکول ٹو این پائی ریپلیس کروں تو یہ چیز زیرو بن جائے گی اور یہ بھی زیرو زیرو بائی زیرو فارم تو پھر میں کیا کروں گا لاؤپیٹر رول جوز کروں گا ٹھیک ہے لاؤپیٹر رول کا مطلب اوپر والے کا ڈیریویٹیو لہتا نیچے کا لہتا اس کا اگر ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو ون آئے گا یہ ساتھ میں آ جائے گی ٹرم پلس اب یہ ویسے آ جائے گی ٹرم نہیں بلکہ یہ ویسے آ جائے گی پہلی ٹرم اس کا ڈیریویٹیو ون مائنس کاز زی آئے گا اور نیچے آ جائے گا زی کاز زی پلس سائن زی تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب زی کو این پائی ریپلیس کریں گے تو یہ ٹرم جو ہے یہ پوری کی پوری زیرو ہو جائے گی تو یہ ساری زیرو ہو گئی اب جب یہاں پہ ریپلیس کریں گے یعنی کہ یہ ٹرم پوری کیا ہو گئی زیرو ہو جائے گی تو اس سے اگلی بھی زیرو ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس اب لیمیٹ ریپلیس کر رہا ہوں میں زیٹ کی جگہ این پائی مائنس سائن این پائی یہ ٹرم کینسل ہو جائے گی یہ بنے گا این پائی کاز این پائی پلس سائن این پائی ہمیں پتہ ہے کائی سائن این پائی جو ہے وہ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے تو یہ بچ گیا این پائی بائے مائنس ون کی پار این یہ سے کینسل آؤٹ ہو گیا آنسر کے آگیا مائنس ون کی پار این تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ریزیڈیو کی ویلیو آگئی تین کام ہم نے کرنے تھے ایف آف زیرو فائنڈ کرنا تھا پول فائنڈ کرنا تھا اور ریزیڈیو فائنڈ کرنا تھا تینوں چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کی ویلیو مٹی لیفلر ایکسپینشن کا جو ریلیشن ہم نے فائنڈ کیا تھا اس میں پوٹ کریں گے اور وہ ریلیشن ہمارے پاس کیا تھا ایف آف سی اس ایکول ٹو ایف آف زیرو پلیس سمیشن این گوز ٹو مائنس انفینٹی ٹو پلیس انفینٹی بی این ون اوور زی مائنس اوکے این پلیس ون اوور این یہ ہم نے ڈرائیو کر کے دیکھا ہوا ہے اب اس میں جو ہے ساری کی ساری ہم ویلیو ریپلیس کریں گے ہم نے ایف آف زیرو نکالا وہ زیرو آیا سمیشن بی این ہمارے پاس تھا یعنی کہ جو ریزیڈیو کی ویلیو وہ یہ آئی ہے اور جو ہمارے پاس ریزیڈیو تھا ساری پول تھا این پائی کی اوپر یہ ہمارے پاس اس کانسر آگیا ہے لیکن یہ ہمارا پروو نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ہم اور سمپلیفائی کریں گے اور اگر آپ غور کریں تو ایف آف زی ہمارے پاس تھا کو سیکنڈ زی مائنس ون آور زی اب یہ زیرو ایڈ ہو رہا ہے اس کو اگنور کریں گے اب یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے ان کو زیرو لے لیں تو وہ ٹرم جو ہے اوپٹ کر دیں گے ہم اس میں سے کیونکہ جب آپ ان کو زیرو لیں گے تو یہاں پہ اگر میں ان کو زیرو لیتا ہوں تو ون آور زیرو انڈی فائنڈ ہو جائے گا تو وہ ٹرم ہماری نہیں ہوگی ٹھیک تو ہم کیا کریں گے اس کو بریک کریں گے from اوکے این ایز ایکوال ٹو ون ٹو انفینٹی ٹھیک ہے مائنس ون کی پار این ون آور زی مائنس این پائے پلس ون آور این پائے اور اسی طرح اس کو پھر بریک کریں گے این ایز ایکوال ٹو مائنس ون ٹو مائنس انفینٹی مائنس ون کی پار این ون آور زی مائنس این پائے پلس ون آور این پائے ٹھیک ہے یعنی کہ زیرو کو ہم نے درمیان میں سے امیٹ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے کیونکہ اس پر فونکشن انڈیفائنڈ ہو رہا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیشن ان اس ایکوال ٹو ون ٹو انفینٹی مائنس ون کی پار این ون آور زی مائنس این پائے پلس ون آور این پائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی مائنس ون ٹو یہ سوری مائنس انفینٹی آئے گا مائنس انفینٹی تک یہ ٹائم ہے آپ کیا کریں جسٹ آپ ریپلیس کر دیں این پائے کو مائنس این پائے سے ٹھیک ہے این پائے کو مائنس این پائے سے ریپلیس کر دیں تو یہ کیا بننا ہے گا ون آور زی پلس این پائے اور یہ پلس کا ہے تو یہ کیا آ جائے گا مائنس کا آ جائے گا اب جو ہے سمیشن سب کی اوپر ون ٹو انفینٹی مائنس ون کی پار این اب ان کو ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو بتائیے کینسل آؤٹ ہو جائیں گی اور ان کا ایل سیم آ جائے گا زی مائنس این پائے زی پلس این پائے تو زی پلس این پائے پلس زی مائنس این پائے یہ کینسل آؤٹ ہوگی ٹرم اور ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ کیا ہے زی پلس زی ٹو زی اس کو باہر لکھتے ہیں گے سمیشن این ایز ایکول ٹو ون ٹو انفینٹی مائنس ون کی پار این آور اب اس پہ پلس بی ہے مائنس بی والا فارمولہ زی سکیئر مائنس این سکیئر پائے سکیئر اور ادھر چال رہا تھا ہمارے پاس کو سیکنٹ زی مائنس ون اوور زی اب کو سیکنٹ کو ادھر رہنے دیں اور ون اوور زی دوسری سائٹ پہ لے جائیں پوزٹیو ہو جائے گا پلس ٹو زی سمیشن این ایز ایکول ٹو ون ٹو انفینٹی مائنس ون کی پار این اوور زی سکیئر مائنس این سکیئر پائے سکیئر اور یہی چیز ہم نے پروف کرنی تھی اگر آپ اپنے کو دیکھیں تو یہی ہم سے ڈیمانڈ کیے گئی تھی پروف کی تو یہ کیا ہو گیا ہمارا پروف ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح جو ہے ایگزمپل نمبر سیکنڈ کو دیکھیں گے وہ بھی بالکل ملتی جلتی ہی ہے ایسے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہم نے پروف کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے کوٹ زی is equal to one over z plus two z summation and is equal to one to infinity one over z square minus n square اب یہاں پہ فرق دیکھ لیں سوال سارا ہی سیم ہے بس یہاں پہ minus one کی power n نہیں ہے یعنی یہ ساری positive term ہے اس میں alternative term کی تو اس ہی کو ہم نے حل کرنا ہے same to same ہم اپنا function لیں گے f of z یہ تھوڑا سا میں جلدی کروں گا کیونکہ آپ اس چیز کو اب سمجھ چکے ہیں تو یہ cause z over sine z minus one over z تو یہ بن جائے گا اوکے 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 یہ بن جائے گا z اوکے cause z minus sine z over z sine z ٹھیک ہے یہ f of z ہے اب جو ہے ہم limit لیں گے z goes to zero ٹھیک ہے z goes to zero z approaches to zero اب دیکھیں یہ پھر سے نیچے بھی zero اور اوپر بھی zero by zero فارم آپ کو پتہ ہے لابیٹر رول لگے گا تو کیا بن جائے گا پہلے پہ لگائیں گے تو cause z minus z sine z minus cause z ٹھیک ہے over z cause z plus sine z limit z goes to zero اب یہ one بنے گا یہ zero بنے گا یہ minus one بنے گا یہ پھر cancel out ہو جائیں گے اوپر بھی zero اور یہ بھی zero اور یہ بھی zero تو پھر zero by zero فارم again اس کے پر لابیٹر رول minus sine z minus z cause z minus sine z plus sine z over اس کا جائے گا z minus z sine z plus cause z plus cause z تو اب جو ہے اگر یہاں پہ ہم limit replace کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ term zero ہو جائے گی یہ بھی zero یہ بھی zero اور یہ بھی zero ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے بٹے میں یہ zero ہو جائے گی یہ one یہ one تو اس same to same situation ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارا فنکشن تھا اس میں دو چیزوں پہ ہی ہم اس کو zero کر سکتے تھے یعنی کہ اس کا پول اگر ہم find کرنا چاہیں یا تو z zero کی اوپر یا z n پائی کی اوپر تو zero کی اوپر تو ہمارا فنکشن zero ہو گیا undefined نہیں ہوا تو وہ ہمارا پول نہیں ہے تو ہمارا پول کیا ہوگا z is equal to n پائی ٹھیک ہے اب پول کیا ہوگا z is equal to n پائی اب اس کے اوپر جو ہے ہم residue find کرتے ہیں اور فنکشن اپنا لکھیں گے limit لگائیں گے z cause to n پائی اور اوکے فنکشن ہے ہمارے پاس z cause z minus sine z اوکے اور ہمارے پاس ہوگا z sine z اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پول ہے اسے multiply بھی کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس اب اگر direct اس کو حل کر لیا جائے تو بٹے میں جو ہے اب وہ zero آ جائے گا اور اوپر بھی جو ہے zero آئے گا یہ دونوں کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یہ zero by zero فارم بن رہی ہے آپ اس کو لابیٹر رول سے تھوڑے سا simplify کریں یہ بن جائے گا اوکے cos z minus z sine z ٹھیک ہے minus یہ بن جائے گا cos z ایک term کا derivative یا دوسری ساتھ multiply اور اس کا derivative جو ہے z کا one اس کا zero یہ term ویسے آ جائے گا بٹے والے میں z cause z plus sin z تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب z equal to n pi replace یہ term zero ہوگی یہ term zero ہوگی تو پچھلی ساری zero ہو جائے گی یہاں پہ اگر ہم put کرتے ہیں یہ term zero ہوگی لیکن یہ zero نہیں ہوگی تو یہ بن جائے گی n pi cause of n pi اور بٹے میں بھی یہی چیز بن جائے گی n pi cause of n pi یہ چیز تو ایسے zero ہو جانے یہ cancel out ہو کے answer کیا جائے گا one آ جائے گا تو residue آپ کے پاس کتنا آ گیا one آ گیا اب میں جلدی جلدی اس کو put کرتا ہوں original formula میں f of z پھر سے میں لکھتا ہوں mitte leffler expansion theorem کا formula summation n is equal to minus infinity to infinity b n one z minus a plus one over an اب یہاں پہ f of zero کی value zero ہے یہ اس کو ویسے لکھتے ہوں b n کی value one ہے اور جو pole ہے وہ ہمارے پاس n pi تھا تو بالکل اہ 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 ہمارے پاس تھا cot z minus one over z یہ ہمارے پاس function تھا اب یہاں پہ بہی کریں گے دو حصوں میں لکھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن رہے گا n is equal to one to infinity اب یہ one ہے اس کو to z over z square minus n square pi square یہ جلدی میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو function cot of z minus one over z is equal to two z summation and is equal to one to infinity اوکے اوکے one over z square minus n square pi square اور اور یہ one over z ادھر جا کے add ہوگا تو one over z plus two z summation and is equal to one to infinity one over z square minus n square pi square یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا required proof ہے تو یہ application تھی کس مٹیج لیف لر expansion theorem کی hopes ہو کہ آپ کو پسند آئے ہوگا ملتے نیکس